ہر سال ہم پندر اگست مناتے ہیں اسے انڈپیڈنس ڈے لیکن اب جو آپ سننے جا رہے ہیں دک کولونیل میڈیزن ٹرپ اس کے بعد ایک کوششمہ بن جائے گا کیا پندر اگست ہمیں آزادی ملی تھی یا کیا ہم اب بھی آزاد ہیں کسی کو گلام بنانا تو گلام بنانے کی کئی سارے طریقے ایک گلامی ہے فیزیکل گلامی اس کو چین سے بان دو اس کو ہتکڑی لگا دو یا جیل میں ڈال دو دوسری گلامی ہو سکتی ایکنومی گلامی یعنی کہ فیزیکلی وہ انسان موو کر سکتا ہے لیکن پائی پائی کے لیے آپ پہ مہتاج ہو جائے تو وہ سکتے ہیں ایکنومی گلامی ٹیسے طرح کی گلامی ہو سکتی ہے اس کے ہیلتھ وائز اس کو نیڈر بنا دو اسے اپائیز کر دو اسے پنگو بنا دو ہیلتھ کے لیے وہ ڈیپنڈنٹ ہیں دوائیوں پہ ہیلتھ وائز گلامی یہ سب سے زیادہ نقصان دے ہے ایک تو اس کے بعد فیزیکل گلامی کا ورشتہ نہیں وہ خود ہی مومنٹ نہیں لائک نہیں رہے گا وہ اس کا بوڈی اس کے اوپر اسے بوجھ لگے گا دوسرا اس کا پیسہ بھی اس میں انبولد ہو جاتا ہے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ہر سال دیش کا ایک تیہائی پاپولیشن بیلو پورٹی لین چلا جاتا ہے اپنے ہیلتھ ایکسپنس کو میٹ کرنے کے لیے انگریجوں نے یہی بیج بویا تھا 1823 میں exactly آج سے 200 سال پہلے the colonial medicine track 1823 سے لے کے 1835 کی بیچ میں انہوں نے سٹڈی کیا اور نے سمجھ آ گیا کہ انڈین ٹرڈیشنل سسٹم چاہے یونانی کی بات کریں آئرویدہ کی بات کریں یا نیچورپیتی کی بات کریں بہت زیادہ ایڈوانزڈ ہیں in comparison to انہوں نے سسٹم تو تب انہوں نے پلاننگ کر لیا کہ کسی بھی طرح سے انگریجی سسٹم کو لاغو کیا جائے انڈین سسٹم کو دھوست کر دیا جائے اور جو انڈین ویدھ ہیں یا تو ان کو کنورٹ کرنے into so that they practice the modern medicine یا پھر ان کو بھی جیل میں ڈالنے جو کہ انہوں نے کیا so by the time 1947 جب وہ ایکچول بھارت چھوٹ کے چلے گئے وہ بٹھی بڑھ تھے ایک لاکھ یا دیر لاکھ ہی تھے لیکن اس کے بعد سے لیکے ابھی تک we are in a colonial medicine trap اپنے آس پاس دیکھئے خاص طور سے وہ لوگ جو تیس چالیس سال کے عمر سے زیادہ ہیں زیادہ تر لوگ medicine کے trap میں ہیں پوری طرح سے دوائیوں پر نیر بھر ڈائیبیٹس کی دوائی پر بلڈ شگر بلڈ پریشر کی دوائی پر انسولین ڈیپنڈنٹ ہے ٹائپ 1 چھوٹے بچے انسولین ڈیپنڈنٹ ہے ٹائپ 2 بڑے لوگ انسولین ڈیپنڈنٹ ہے ڈیالیسس پہ ڈیپنڈنٹ ہے ہفتے میں دو بار تین بار چار بار کیمو تھرپی پہ کیمو تھرپی اس پہ نیر بڑتا ہے سرجری پہ نیر بڑتا ہے یہ سارا ہمارے traditional system کا part نہیں ہے ہمارے traditional medicine system میں یہ سارا کچھ نہیں تھا آپ میں سے اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ یہ life saving دوائیاں ہیں یہ life saving ایک system ہے تو آپ دیکھئے یہ فوٹو جو آپ کے سکرین پہ ہیں یہ ہے آج کے freedom fighter 23 جولائی جو کی چند شکر آزاد جہنتی تھی بال گنگ در تلک جہنتی تھی پورے دیش سے الگ الگ بھاگوں سے الگ الگ states آئے ہوئے یہ سارے لوگ آپ بول سکتے ہیں آج کے freedom fighter ایک ٹائم پہ یہ dialysis dependent تھے ایک ٹائم پہ یہ insulin dependent تھے چھوٹے بچے بھی بڑے لوگ بھی ایک ٹائم پہ لگاتار blood transfusion dependent تھے تھلیسی میں پیشنٹ جنہیں بولتے ہیں ایک ٹائم پہ کیمو طرح بھی dependent تھے ایک ٹائم پہ وہ سرجری dependent تھے تو اب they are free from that انہوں نے ہمت دکھائی اور انہوں نے اس colonial medicine trap سے اپنے آپ کو پوری طرح سے ہمیشکلے آزاد کر لیا انہوں نے کیا کیا یہ ٹھیک کیسے ہوئے ان کی کہانی اگر آپ کو جاننا ہے تو screenplay دیوے link میں جا کے ان کی کہانی آپ سمجھ سکتے ہیں یا پھر انہوں نے جو کتاب launch کی اس دن that is called the fish tank model for heart care وہ کتاب آپ پڑ سکتے ہیں free download ہے screenplay link میں جا کے آپ اس book کو لے سکتے ہیں لیکن جو اس کے detail میں جانا چاہتے ہیں پوری طرح سمجھنا چاہتے ہیں تو یہاں میں بتانا چاہوں گا کہ اس میں ayurved اور indian traditional system پہ based grad system gravitational resistance and diet system یا پھر ڈی ای پی ڈائیٹ یا circadian clock یا پھر ayurveda panchkarma یہی ہمارے ٹول ہیں یہی ہمارے ہتھیار ہیں جس کے مادیم سے ابھی جس trap میں آپ فسے ہیں اس trap سے باہر نکالنا the colonial medicine trap تو جو لوگ dialysis پہ dependent ہے ضرور نہیں کی زندگی بر dialysis بھی رہنا ہے ہماری independent یہاں پہ آپ میں سے وہ لوگ جو ڈیٹیل میں یہ ٹریننگ لینا چاہتے ہیں یہ ٹکنیک کو سمرنا چاہتے ہیں جو کی almost دھوست یا ڈیسٹرائی کر دیا تھا by the British era تو وہی ڈھونڈھونڈ کے چھان چھان کے ان کا ہم نے ایک collection کیا اور وہ system ہم نے اپنے سارے ہم نے لاغو کیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کی patient ٹھیک ہوتے چلے جارہے اس ٹرے سے باہر نکلتے چلے جارہے آپ میں سے وہ لوگ جو اس independence کا پارٹ بننا چاہتے ہیں تو ان کے لئے خاص training ہے that is called 3 months online training circadian clock and Ayurveda Panjkarma اس میں ہر saturday کو ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے لئے online آپ کو آنا ہے شام کو english batch ھنڈی batch ھنڈی batch ہوں گے online for 3 months سات میں سات دن کے لئے آپ کو دیانند Ayurvedic college جلندر میں فیزیکل ہی جانا ہے وہاں رہنا ہے اور یہ دیش کا سب سے پرانا Ayurvedic medical college بھی ہے اور اس college میں سات دن رہکے جو پنچ کرما کا hands on training لینا ہے online training کے بعد hands on practical training اور 3 دن کے لئے ہمارے کسی بھی ایک himse hospital کے شاکھا میں جا کے 3 دن کا internship بھی آپ کو لینا ہے اس تین مہینے کے بعد ہمارے ہمارے ہسپیٹل سے انٹرنشپ ٹریننگ لیٹر ملے گا دینند اروادی کولیج سے پنچ کرما کمپیشن سرٹیفکٹ ملے گا اور دیول سرٹیفکٹ فرم شیردھر یونیسٹی پلانی ملے گا تو یہ سارے ہتیار ہیں یہ سارے ٹولز جس کے مادیم سے آپ فریڈم کا حصہ بن سکتے ہیں دیش کو صحیح مائنے میں دک کولونیل میڈیسن ٹرپ سے باہر نکال سکتے ہیں یہاں میں آپ بتا دوں کہ انگریج نہیں دکھائی دے رہے لیکن انگریج سسٹم ابھی بھی ہے ڈرگ ایکٹ 1940 جو انگریج تب بنائے تھا ہمارے ایرویدک سسٹم کو دبانے کے لیے ختم کرنے کے لیے وہ ڈرگ ایکٹ آج بھی ہے ڈرگ اینڈ میجی ریمیڈی ایکٹ 1954 کے نام سے مطلب یہ کہ اگر کسی نے بھی ڈیالیس فری کیسے ہو سکتے ہیں یا پھر انسلن فری کیسے ہو سکتے ہیں یا ڈیابیٹیز کو کیا اور کیسے کر سکتے ہیں تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پھر بھی سوچتے ہیں کہ انڈیپیڈنس مل گئی ہے آپ آزاد ہیں تو اگر تو آپ آزاد ہیں تو میرا آپ سے چلنج آپ ان سارے فری کی کہانی سنی جن کی فوٹو میں نے دکھائی اور کیسے انہوں نے اس آزادی پائی لیکن اب کانون بھی آپ کو آج کانون آپ کو پروہیویٹ کرتا روکتا ہے کی آپ نہیں بتا سکتے کی کی کیسے انسولین فری ہو سکتے ہیں کی دوائیوں سے مکتی پا سکتے یہ بتانا آج بھی گناہ ہے مجھے پتا ہے آپ میں سے بہت لوگ کو یہ لاؤ پتا ہی نہیں ہے ریمیدی آج 1954 تو یہ 1954 بولتو دیا بر it was earlier drug and cosmetic act 1940 تو وہی بن گیا یہ نیا act جس کا prime مقصد سروے کی ہے دا کولونیال میڈیسین ٹرپ میں ہم سب فسے رہیں اور دیش کا اس بہانے جو 90 پتیشت میڈیکل expenses دیش کے جنتا کر رہی ہے وہ بہار جائے so it is an economic disaster for the country and remember think again that we are not free یاد رکھیے health freedom is your birth right and you must have it so ملتے ہیں اس training میں on 15th August 15 August سے یہ training شروع رہے ہیں پہری کلاس online all the best جائند رکھی راح